بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرم میں بسے میرے تمام غیر ملکی بھائی سب جانتے ہیں کہ سعودی عرم میں اس وقت کیا صورت حال چل رہی ہے اس ویرس کو لے کر اور کوئی بھی کسی قسم کے کام کی غلاف ورزی کرنے پر کتنا جرمانہ کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے حال یہی ماسک کے متعلق بتایا گیا ہے ایک ہزار پانچ ہزار پھر دس ہزار پھر خنوج یعنی کہ نو انٹری سعودی عربیا لائف ٹائم تو ابھی اس ویڈیو میں بھائی میں آپ کو ایک ٹوپک پر بات بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کے ضرور کام آئے گی یہ اور آپ حضرات روز اس عمل سے دو چار ہوتے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کلیئر کروں گا سب سے پہلے بھائی میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا اس جمعہ والا دن میں ایک محجد میں جمعہ کی نماز کے لیے گیا ہوا تھا جب جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کو کھولا گیا ہے باہر کافی رش تھا عوام کا لیکن میں ان سے دور کھڑا ہوا تھا تو جب کھولا گیا ہے تو محجد میں دھڑا دھڑ عوام گس رہی ہے حالانکہ ایسے محجد کے دروازوں پر رش ڈالنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اور ہر آدمی کو پانچ ہزار ریال کی سزا بھی سنائی گئی ہے لیکن چلو اس در آدمیوں نے رش ڈالا اور آدمی دھڑا دھڑ گسے جا رہے ہیں محجد میں لیکن میں بھائی پیچھے ہی کھڑا رہا حالانکہ میں بھی جا سکتا تھا رش میں سے گزر کر لیکن میں آگے نہیں ہوا اور پیچھے ہی رہا اور میں نے جمعہ کی نماز جہاں کہیں بھی پڑی لیکن محجد کے اندر میں نہیں گیا بھائی اس رش کے سبب تو ابھی بات کر لیتے ہیں اسی رش کو لے کر آپ حضرات اکثر بقالہ پر جاتے ہیں دن میں دو دفعہ تین دفعہ چار چار دفعہ سپر مارکیٹ وغیرہ یعنی دکان بقالہ تو وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا پہلے سے آدمی موجود ہوتے ہیں دو چار پانچ افراد تو اگر آپ بھی وہاں پر جاتے ہیں دو تین چار پانچ اکٹھے ہو کر بھائی جہاں پر رش یعنی کہ آپ حجوم کی صورت میں اکٹھے ہوں گے نا پانچ سے دس افراد وہاں پر آپ کوشش کیجئے کہ وہاں سے جلدی الیدہ ہو جائیے وہاں سے جلدی نکل جائیں بہتر ہے کیونکہ سعودی گورنمیٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے ابھی کہ جس بھی بقالہ سپر مارکیٹ یا کوئی بھی ایسی دکان ہے یا کوئی بھی ایسا آدارہ ہے وہاں پر افراد اکٹھے ہوتے ہیں زیادہ افراد رش بناتے ہیں حجوم بناتے ہیں تو وہاں پر جو وہ ادارے کا مصول ہے دکان کا مصول ہے اسے پانچ ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک ریال جرمانہ کیے جائے گا اور جو وہاں پر افراد موجود ہیں ہر فرد کو پانچ ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا اور یہ پہلی بار کی میں آپ کے ساتھ بات شکر کر رہا ہوں دوسری بار اگر وہی ادارہ دکان بقالہ سپر مارکیٹ یہی عمل کرتا ہے اس کے سامنے پھر رش لگا ہوتا ہے ایسے ہی پانچ دس افراد کا حجوم لگ گیا ہے تو اسی ادارے کو بھائی دس ہزار ریال سے دو لاکھ تک ریال جرمانہ کیے جائے گا اور وہاں پر جو رش بناے ہوئے ہیں افراد ان کو دس ہزار ریال پر پرسن جرمانہ کیا جائے گا اور بھائی آپ کی بلکل نہیں سنی جائے گی کہ آپ اس وقت آپ وہاں پر بولیں بھائی میں تو ابھی امیر سے پہلے راشتہ ایسی آپ کی بات بلکل نہیں سنی جائے گی آپ کو جرمانہ آپ کے اقامے پر لکھ کر آپ کو بولا جائے گا ابھی تم جا سکتے ہو تمہارے نام پر اقامے پر جرمانہ لکھ دیا گیا ہے آپ کی کوئی نہیں سنی جائے گی اور ادھر رش والی جگہ سے بھائی آپ فوراں دور ہو جائیں یہی بہتر ہے تو تیسری بار بھائی اگر تین ماہ کے لیے دوسری بار وہ بند بھی کیا جائے گا وہ جو بقالہ سپرمارکیر وغیرہ یا کوئی بھی ادارہ ہوگا اگر تین ماہ بعد جب وہ اسے کھولا جاتا ہے وہ کھلتا ہے پھر بھی وہاں پر ایسے ہی رش رہتا ہے جیسے کہ پہلے تھا پانچ دا سفرات پندرہ ویس افراد اکٹھے ہو گئے ہیں حجوم ہو گئے ہیں تو بھائی پھر اس ادارے کو پرمننٹلی بند کر دیا جائے گا اسے لائف ٹائم کے لیے بند کر دیا جائے گا اور وہاں پر تمام افراد اگر سعودی ہیں تو ان کو جرمانہ کیا جائے گا دس ہزار سے زائد گا وہ پچاس ہزار ہو سکتا ہے ایک لاکھ ہو سکتا ہے دو لاکھ تک بھی جا سکتا ہے ان کو جرمانہ کیا جائے گا سعودی افراد کو اور ان کو بقیدہ جیل کی جائے گی لیکن جو خارجی بھائی موجود ہوں گے میرے بھائی جو سعودی عرب میں مقیم ہے ادر محنت مزدوری کے سلسلے میں ان میں سے اگر بھائی کوئی تیسری بار بھی ایسے کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو بھائی سیدھا جیل ڈالا جائے گا جیل کے بعد اسے پرمننٹلی خروج لگا جائے گا اس کا یعنی کہ لائف ٹائم کے لیے سعودی عرب میں اس کے انٹری بند کر دی جائے گی یہ ایلان بھائی آج سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کر دیا گیا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو کسی بھی بقالہ یا ایسی کسی بھی کسی بھی پبلک پلیس پر ایسے اکٹھے مت ہوئے یہ زیادہ سے زیادہ پانچ فراد چار فراد اکٹھے اگر کہیں ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر پانچ سے زائد افراد کہیں بھی بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اور آپ کے ساتھ جو دوسرے ہیں سب کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے جرمانوں کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا کیا چل رہا ہے ہو سکتا ہے بھائی یہ پہلی بار ہی پکڑ کر خروج لگوا دیں کیونکہ ان کا کیا پتہ یہ بولے کہ ابھی تو ادھر کیا کر رہا ہے پہلی بار ہی کسی خارجی کو پکڑیں اور اس کا خروج لگا کر اس کے ہاتھ میں تمائیں اور سیدھا جہاز پر بٹھائیں کیونکہ ہم لوگ پانچ دس ہزار ریال کدھر دے سکتے ہیں تو بھائی ایسے تمام پبلک پیس پر احتیاط کیجئے گا اپنا اور اپنے جانے والوں کا احضر خیار رکھئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک زور کیجئے گا بس